اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن کو بڑا دو ٹوک اور واضح جواب دے دیا گیا ہے چار صفات پر مشتمل وضاحت سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری کی گئی ہے آٹھ ججز جنہوں نے تیرہ رکنی فل کورٹ میں اکثریتی فیصلہ دیا تھا ان آٹھ ججز کی جانب سے یہ چار صفات پر مشتمل وضاحت جاری کی گئی اور سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے اوپر حکومت کی آئینی ترمیم کی خواہش پر رندہ پھیرا ہے اور رندہ بھی بہت رگڑ کر پھیرا گیا ہے میں نے اپنی متعدد ویڈیوز میں جو سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے کے پیرا گراف نمبر آٹھ سے متعلق تھی اس متعدد ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی یا حکومت کی اس بدنیتی کو بہت پہلے بھانپ چکی تھی اور سپریم کورٹ یہ جانتی تھی کہ پارلیمنٹ یا وفاقی حکومت یا ان کی اتحادی سیاسی جماعتیں اس ٹائم فریم کے دوران جب پی ٹی آئی کو اپنے پارٹی وبستگی سرٹیفیکیٹس کی حوالے سے یا بیان حلفی جمع کروانے کے حوالے سے جو محلت دی جائے گی اس محلت کا غلط استعمال کر سکتے ہیں لوگوں کو اغوا کیا جا سکتا ہے ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے پارٹی سرٹیفیکیٹس یا جو ان کی سیاسی وبستگی ہے وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ ظاہر کریں لیکن اس میں پی ٹی آئی کے تمام لوگ بھی ساتھ رہے اور اس کے بعد اب سپریم کورٹ کی جو یہ وضاحت آئی ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی چونکہ چنانچہ اگر مگر کی جو ایک پالیسی تھی اس کو بھی سپریم کورٹ نے رد کر دیا بلکہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تاخیری حربوں کے حوالے سے سپریم کورٹ نے بڑی سخت ابزرویشنز بھی دی ہیں اور وفاقی حکومت جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو مجبور کر کے ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کو اگوا کر کے ان کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنی سیاسی وبستگی تبدیل کریں اور آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ آزاد تصور ہوں گے اس لیے ان کو نہ تو وہ ڈی سیٹ ہوں گے اور نہ ہی ان کے ووٹ شمار نہ ہونے والا کوئی معاملہ منظر عام پر آئے گا لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے اس چار صفات کی وضاحت کے بعد حکومت کے تمام خواب ملیا میٹ ہو گئے ہیں تمام ان کی جو خواہشات تھی اس کے اوپر سپریم کورٹ نے تھنڈا پانی ڈالا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان چار صفات پر مشتمل وضاحت جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک متفرک درخواست کی صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھی جس میں سپریم الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تاخیری حربیں استعمال کرنے کی کوشش کی اور ہم نے اس سے پہلے بھی اپنی متعدد ویڈیوز میں یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن محض اس لیے ان چیزوں کو ڈیلے کرنے کی یا ان کو طول دینے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس دوران حکومت کو اتنی محلت مل جائے اتنا وقت مل جائے کہ وہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو منعرف کرنے پر مجبور کر سکے اور اسی حوالے سے میں نے گزشتہ روز ایک ویڈیو کی تھی اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے تقریباً آٹھ لوگوں کے بارے میں یہ اطلاعات ہے بلکہ پرسوف ویڈیو کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ آٹھ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی وفاداری تبدیل کرنے پر راضی ہو چکے ہیں پھر گزشتہ روز ان لوگوں کے نام بھی سامنے آگئے انہوں نے اس پر وضاحتیں بھی دینا شروع کر دیں مبارک زیب کا نام سامنے آیا آرنگ زیب کھچی کی بھی اس کے اوپر آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ اس چیز کی تردید کر رہے ہیں تو یہ آٹھ لوگ تھے جن کو مجبور کیا جا رہا تھا لیکن سپریم کورٹ کی یہ وضاحت آنے کے بعد وفاقی حکومت کی آئینی ترمیم یا چیف جسٹس قاضی فائز دیسا کو توسید دینے والا جو جیوڈیشیل پیکج تھا وہ اب اپنی موت آپ مرتا ہوا نظر آتا ہے جو بدماشی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اور پارلیمنٹ کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دکھائی جا رہی تھی سپریم کورٹ نے آج اس پر بھی ہتھوڑے سے بڑا سخت جواب دیا ہے آٹھ ججز نے یہ ان چیمبر درخواست ہے اس پر یہ وضاحت جاری کی ہے جو ایک آرڈر کی صورت میں سامنے آئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک متفرق درخواست سات ہزار پانچ سو چالیس جس کا نمبر تھا یہ چیمبر میں دائر کی تھی اور الیکشن کمیشن کا موقع کیا تھا الیکشن کمیشن تاخیری حربے استعمال کر رہا تھا اور پھر پی ٹی آئی نے چند روز کے بعد چودہ دستاویزات الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی تھی جس میں الیکشن کمیشن کی بدنیتی بددیانتی اور ان کی جو ڈھٹائی تھی اس کو ایکسپوز کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کا اپنی جو مختصر یہ درخواست تھی جو چیمبر میں دائر کی گئے جو اس میں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات ابھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئے اور نہ ہی اس پر الیکشن کمیشن نے کوئی فیصلہ جمع کروایا ہے اس لیے الیکشن کمیشن کو اس بارے میں کچھ کنفیوجن ہے کہ پی ٹی آئی میں کون چیئرمین ہے کون سیکرٹری جنرل ہے کس کے دستخط کو اصل سمجھا جائے اور کس کو نہ سمجھا جائے اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان ہماری اس میں ہمیں گائیڈنس دے ہمیں رہنمائی فراہم کرے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے ہوا کچھ یوں کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بارہ جولائی کو مختصر فیصلہ جاری کیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو اکتالیس اراکین ہیں یہ ازاد ہیں اور یہ ازاد اراکین پندرہ روز کے اندر اپنا پارٹی وبستگی سرٹیفکیٹ اور بیان حلفی جو کسی بھی سیاسی جماعت سے متعلق ہو سکتا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کروائے گی الیکشن کمیشن ان بیان حلفی اور پارٹی وبستگی سرٹیفکیٹ کی متلکہ پارٹی جس سے وہ وبستگی ظاہر کی جائے گی اس سے رابطہ کرے گا اور اس سے تصدیق مانگے گا وہ متلکہ سیاسی جماعت اس کی تصدیق کرتی ہے تو پھر ان وہ جو ہوگا رکن قومی اسمبلی یا رکن سبائی اسمبلی ہوگا وہ اس سیاسی جماعت کا رکن تصور ہوگا تو پی ٹی آئی نے یہ تمام تر جو کاروائی تھی اپنے اکتالیس لوگوں کی یہ چھبیس جولائی دو ہزار چوبیس تک مکمل کر دی تھی اور الیکشن کمیشن نے اس کے ساتھ ورکنگ ڈیز کے بعد یہ یعنی چھے اگست دو ہزار چوبیس کو اس پر ایک تو عمل درامد ریپورٹ سپریم کورٹ پر جمع کروانی تھی دوسرا ان لوگوں کے نام اپنی ویب سائٹ پر ڈالنے تھے لیکن الیکشن کمیشن نے آخری روز یہ وضاحت کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا اور کہا کہ پی ٹی آئی میں کوئی انتظامی پارٹی کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ موجود ہی نہیں تو اس لیے سپریم کورٹ وضاحت کرے اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی جانب سے چودہ دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف تھی اس نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ الیکشن کمیشن بدیانتی بدنیتی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور جو سپریم کورٹ کا مختصر فیصلہ ہے اپریشنل پارٹ اس پر عمل درامد میں تاخیری حربیں استعمال کر رہا ہے اور سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی کھا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے وہ کاروائی بھی کی جائے اب جو سپریم کورٹ نے یہ وضاحت جاری کی ہے اس میں سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے اس تمام تر ریکارڈ کو بھی اپنے اس چار صفات کی وضاحتی آرڈر کا حصہ بنایا ہے اور سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جو ریکارڈ ان آٹھ ججز کے سامنے رکھا گیا ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان خود پی ٹی آئی کے چیئرمین بریسٹر گوھر جو پی ٹی آئی کے رہنمائے ہیں بریسٹر گوھر خان ان کو چیئرمین جو ہے وہ ان کے ساتھ خطو کتابت کر رہا ہے کمیونکیشن کر رہا ہے اور عمر ایوب کو سیکٹری جنرل کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے تو جب الیکشن کمیشن آف پاکستان ان دونوں کو خود پارٹی کا چیئرمین اور پارٹی کا سیکٹری جنرل کہہ رہا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کس بات کی مزید وضاحت مانگ رہا ہے اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے یہ وضاحت مانگنا اور جب سپریم کورٹ کا مختصر فیصلہ بڑا واضح کلیر ہو اس کے باوجود یہ جو وضاحت مانگنا ہے یہ تاخیری حربے کے سوا کچھ نہیں ہے اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کنڈکٹ ہے کہ جو اس کی آئینی اور قانونی ذمہ داری تھی جس پر اس کو عمل درامت کرنا چاہیے تھا اس کے پھر سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے کے بعد کوئی جو ترمیمی ایکٹ ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ اگست کے مہینے میں ایک ترمیم کی گئی تھی جس کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر محصر کرنے کی کوشش کی گئی تھی سپریم کورٹ نے اس قانون کو بھی رد کر دیا اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جب مختصر فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد کوئی قانون یا کوئی اور ایسا اقدام پارلیمنٹ کی جانب سے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر محصر نہیں کر سکتا تو اس طرح جو الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو پاس گیا گیا تھا اور اس میں یہ کھا گیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کو غیر محصر کرنے کی کوشش کی گئی تھی سپریم کورٹ نے اس ایکٹ کو بھی آج اڑا کر رکھ دیا ہے اس کے لئے سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے اس جو وضاحت ہے اس میں یہ بھی کہتی ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے پیراگراف نمبر آٹھ اب یہ وہ سب سے اہم چیز ہے جو میں اس سے پہلے بھی اپنی متعدد ویڈیوز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ان آٹھ ججز نے پارلیمنٹ کی حکومت کی اس بدنیتی اور بددیانتی کو بہت تہلے بھانپ لیا تھا کہ جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو ممکنہ طور پر ان اکتالیس لوگوں کو مجبور کیا جا سکتا ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں کوئی تاخیری حربے استعمال کر سکتا ہے چیزوں کو الجھانے کی یا لٹکانے کی یا ان کو طول دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے اپنے مختصر فیصلے کے پیراگراف نمبر آٹھ میں کیٹگرڈ کے لیے کہا تھا کہ جب پی ٹی آئی کے یہ جو ازاد اراکین ہے یہ اپنی متعلقہ سیاسی جماعت کے ساتھ وبستگی سرٹیفیکیٹ جمع کرائیں گے اور بیان حلفی جمع کرائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تو الیکشن کمیشن اس متعلقہ سیاسی جماعت سے رابطہ کر کے اس سے تصدیق کرے گا اور جب یہ تصدیق ہو جائے گی تو اس کے فوری بعد یہ تمام جو ممبران ہوں گے یہ جو متعلقہ سیاسی جماعت ہے اس کے رکنے اسمبلی رکنے صوبائی اسمبلی یا رکنے قومی اسمبلی ان کو تصور کیا جائے گا اور فوراں ان کو جو ہے وہ کرا اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کوئی نوٹیفکیشن جاری کرنے کا جو ایک معاملہ یا مرالہ تھا اس کو سپریم کورٹ نے بالکل اس میں سے نکال دیا تھا اور صرف یہ کہا تھا کہ جب پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور متعلقہ سیاسی جماعت ہو وہ ان لوگوں کی تصدیق کرے گی تو اس کے بعد فوری طور پر یہ اس کے رکن بن جائیں گے تو اب یہ جو پوشش کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ توڑے جائیں ہمارے راوی دوست جو ہیں وہ بار بار ٹویٹس کر گئے تھے کہ یہ لوگ آزاد ہیں یا مادر پیدر آزاد ہیں تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے مو توڑ جواب جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ اکتالیس لوگ جن کے نام سپریم کورٹ آف پاکستان کے مختصر فیصلے میں شامل کیے گئے تھے جس میں سعاد اللہ بلوچ بھی تھے جن کو فیصل آباد سے اغوا کیا گیا ان کی بیوی بیٹی اور بابی کو اغوا کیا گیا حساس اداروں کی جانب سے اور پھر ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ خود کو سرنڈر کریں اس وقت بھی وہ حساس اداروں کی تحویل میں ہیں جس اور ان کی جب انہوں نے سرنڈر کیا تو ان کی بیوی اہلیہ اور بابی کو رہا کیا گیا تھا اور کوشش یہی تھی کہ حکومت اپنے نمبر پورے کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ان ازاد قرار دیے گئے امیدواروں کو استعمال کرے اور ان کو مجبور کیا جائے ان کو پیسے کے لالج بھی دیا گیا کچھ ذرائع سے یہ بھی خبریں آئیں کہ بیس بیس کرون تیس بیس کرون بلکہ ایک ایک عرب روپے کی بھی یہ اطلاعات ہیں کہ ان کو آفر کی گئی ہیں تو یہ اب سپریم کورٹ نے جو فیصلہ اپنا دیا ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ کٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے کہ جب سپریم کورٹ نے پیراگراف نمبر آٹھ میں یہ لکھ دیا تھا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جو یہ وضاحت ہے یہ تاخیری حربہ ہے اور یہ تاخیری حربہ استعمال کرنے کے اپنے بڑے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس وضاحت کے اندر یہ کہا گیا ہے حکم دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر اپنی جو ذمہ داری ہے اس پر عمل درامت کرے تو وہ جو کوشش کی جا رہے تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو مجبور کیا جائے ان کے ساتھ ملا کر آئینی ترمیم کی جائے آج سپریم کورٹ نے اس پر رندہ پھیرا ہے اور بڑا دبا کے بڑا رگڑ کے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ساری خواہشات کے اوپر جو اب وہ رندہ پھیرا گیا اور سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک واضح آئینی اور قانونی صورتحال کو الجانے کی الیکشن کمیشن کی کوشش کو مسترد یا رد کیا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت میں تاخیر کے بھی نتائج ہو سکتے ہیں یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان یہ حکم دے رہی ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ فوری طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرے اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں وضاحت کے نام پر اپنی پوزیشن یا اپنی جو اس کی ایک آئینی ذمہ داری ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست درست نہیں ہے الیکشن کمیشن کی درخواست عدالتی فیصلہ پر عمل درامت کرنے میں جو رکاوٹ ہے وہ ڈالنے کے یہ مترادف ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو وضاحت ہے اس کی جو کافی ہے وہ تمام جو متلکہ لوگ ہیں جو ادارے ہیں ان کو بھی یہ وضاحت جاری کی جائے اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی جانب سے اپنے مختصر فیصلے اپنی اس وضاحت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی سیاسی جماعت ہے اور کسی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان واپس لینے سے اس کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ذمہ داری سپریم کورٹ قرار دے رہی ہے ایک طرح سے کہ اگر الیکشن کمیشن پی ٹی اے نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں بھی کروائے تھے تو الیکشن کمیشن بطور سیاسی جماعت پی ٹی اے کو الیکشن لڑنے سے روک نہیں سکتا تھا کوئی اور انتخابی نشان ان کو دیا جا سکتا تھا جس کے تحت پی ٹی اے بلے کے انتخابی نشان کی بجائے کسی اور نشان پر الیکشن کنٹیسٹ کر سکتی لیکن یہاں الیکشن کمیشن نے ایک پوری سیاسی جماعت کو انتخابات میں حصہ لینے سے ہی روک دیا اور بات میں الزام یہ ڈال دیا کہ جو ہے وہ پی ٹی اے تھا الیکشن کمیشن نے فیصلے کی غلط تشریح کی جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مخصوص نشستوں والے فیصلے میں سپریم کورٹ میں تیرہ رکنی فل کورٹ کے سامنے اور قاضی صاحب کے بلکل سامنے روسترم پر کھڑا ہو کر الیکشن کمیشن کا وکیل یہ کہتا رہا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی غلط تشریح نہیں کی ہم نے بلکل درست تشریح کی ہے اور اس طرح الیکشن کمیشن نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس موقع کو بھی ان کی سامنے ان کی عدالت میں مسترد کیا یا اس کو رد کیا اور سپریم کورٹ اپنے اس وضاحت میں یہ بھی کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت تھی اور اس کو سیاسی جماعت کو الیکشن میں حصہ لینے سے نہیں روکا جا سکتا تھا اس کی تین مزید جسٹس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس یایہ افریدی اور جسٹس جمال مندو خیل نے بھی پی ٹی آئی کے اس حق کو تسلیم کیا ہے کہ اگر ان کے پاس انتخابی نشان نہیں بھی تھا تو اس کے باوجود ان کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکا نہیں جا سکتا تھا تو یہ گیارہ ججز کی بقاعدہ یہ ایک طرح سے یہ فیصلہ بنتا ہے جس میں پی ٹی آئی کو پارٹی تسلیم کیا گیا جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی نے تیسری بار انٹرا پارٹی انتخابات جو ہے وہ کروائے اور الیکشن کمیشن میں تین مارچ کو وہ پانچ مارچ کو وہ جو ان کے انٹرا پارٹی انتخابات کا وہ سرٹیفکیٹ تھا وہ جمع کروایا تاکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کرے لیکن دیگر تمام سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق نوٹیفکیشن جاری کرنے کے باوجود الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کا تحال نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا اور کیس تاخیری حربیں استعمال کر کے اس کو مزید کھینچا جا رہا ہے اور پانچ مارچ کو جمع کروائے گئے معاملے کو آج چودہ ستمبر ہو چکی ہے چھے ماہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور تاحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پر کوئی جو حتمی فیصلہ ہے وہ ابھی تک نہیں کیا تو اب جو حربیں استعمال کیے جا رہے تھے آہ وفاقی حکومت کی جانب سے ان کی سیاسی اتحادیوں کی جانب سے جو آئینی پیکج لانے کی کوشش کی جا رہی تھی چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کو توصیح دینے کی کوشش کی جا رہی تھی ججز کے حوالے سے کچھ اور بہت ساری طرح میم تھی جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس پاکستان بننے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی آج آٹھ ججز نے بڑا ٹھوک بجا کے یہ اپنی وضاحت جاری کی ہے اور یہ تاثر بھی اس فیصلے سے رد ہو گیا زائل ہو گیا کہ آٹھ ججز یہ فیصلہ دینے کے بعد کسی قسم کے دباؤ میں ہیں یا وہ کنفیوجن کا شکار ہیں یا پریشان ہیں کہ انہوں نے یہ غلط فیصلہ دیا ہے اس وضاحت کے بعد یہ چیز بھی کلیر ہو گئی کہ آٹھ ججز نے جو فیصلہ دیا وہ اس کے اوپر قائم ہے اور ان کے مطابق یہ فیصلہ بالکل درست ہے اب یہ مختصر وضاحت آنے کے بعد حکومت کی جانب سے آئینی ترمیم لانے کا جو سارا منصوبہ تھا وہ چوپٹ ہو چکا ہے لیکن یہ تفصیلی فیصلہ نہیں ہے ابھی سپریم کورٹ نے اس کے اوپر تفصیلی فیصلہ جاری کرنا ہے جو یکم اکتوبر تک امکان ہے کہ شاید وہ جاری کر دیا جائے کیونکہ اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ تقریباً کچھ پندرہ بیس روز کے لیے امریکہ گئے تھے اب وہ واپس آ چکے ہیں سولہ ستمبر سے وہ بقاعدہ آہ سپریم کورٹ میں جو آہ پروسیڈنگز ہیں اس کا حصہ بنیں گے بینچز کی سربراہی کریں گے اور پھر امکان یہی ہے کہ یکم اکتوبر تک سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ بھی آ جائے گا جس میں سپریم کورٹ ان تمام تر معاملات پر مزید تفصیلی وضاحت بھی جاری کرے گی تو یہ اب تک کچھ تفصیلات تھی اور سپریم کورٹ کا پارلیمنٹ کو بڑا دعا دار قسم کا جو جواب ہے وہ جاری ہو چکا ہے اور یقیناً حکومت کی جانب سے آئینی ترمیم لانے والا جو معاملہ تھا اب وہ بھی مکمل طور پر کھٹائی میں پڑ چکا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف دو ستمبر دوہزار چوبیس کو اپنے تمام عراقینیں حومی سمبلی اور صوبائی سمبلی کو یہ ہدایات جری کر چکی ہے انٹرا اور یہ پارلیمانی پارٹی کے ذریعے کہ حکومت کی جانب سے کسی بھی قسم کی عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنا جائے گا اور کوئی رکن اس میں ووٹ کا جو پروسس ہوگا اس میں ووٹ بھی نہیں ڈالے گا اور سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں یہ کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے جو اکتالیس لوگ ہیں یہ اس پارلیمانی پارٹی کے تابع ہیں اور جو ہدایات پارلیمانی پارٹی ان اکتالیس لوگوں کو جاری کرے گی یہ ان ہدایات کو ماننے کے بھی پابند ہیں تو یہ سپریم کورٹ نے اس وضاحت میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیٹل کر دی ہیں اگر مزید بھی کوئی ایسی کنفیوجن رہ جائے گئی ہے تو پھر سپریم کورٹ کا جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں یہ ساری صورتحال مزید کلیر ہو جائے گی اب تک کے لیے اتنا ہی سعید بروج کو اجازت دیں اللہ حافظ